امام مہدی کا ظہور کب ہوگا اور اس کی علامات کیا ہیں آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی اسلام حرمین کی طرف سبٹ جائے گا اولیاء اور عبدال وہاں حیرت کر جائیں گے پھر سیدنا فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے پر دے گا یہی تمام روح زمین پر حکومت کرنے والے پانچویں بادشاہ ہوں گے جنہیں حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا ایک بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا وہ زمین کو عدل و انصاف سے پر دے گا جیسے وہ ظلم اور زیادتی سے پری تھی حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ ہے اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واسے طور پر معلوم ہوئی کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے نیس ان کے والد کے نام عبداللہ ہوگا امام مہدی والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہوں گے آپ کے اصول یعنی ماں، دادی، نانی وغیرہ تک میں کوئی والدہ حضرت عباس کی اولاد سے ہوں گی لہٰذا آپ حسنی سید بھی ہوں گے حسینی بھی ہوں گے اور عباسی بھی ہوں گے آپ کا حلیہ مبارک حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اخلاق، آداب اور آدات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں گے مگر شکل و صورت میں پورے مشابہ نہ ہوں گے اگرچہ بعض باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہوں گے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہیں چوڑی پیشانی والے، انچی ناک والے سات سال تک سلطنت فرمائیں گے اور امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ امام مہدی کا ظہور ماہ رمضان میں عبدال کعبہ شریف کے تواف میں مشغول ہوں گے وہاں اولیاء حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے آپ رضی اللہ تعالی عنہ انکار فرمائیں گے غیب سے آواز آئے گی لہذا خلیفت اللہ المہدی فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَتِعُوا یہ اللہ تعالی کے خلیفہ مہدی ہیں ان کے حکم کو سنو اور اطاعت کرو لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست پر بیعت کریں گے وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر عمامہ ہوگا ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہے جو اللہ کے خلیفہ ہے لہذا تم ان کی اتباع اور پیروی کرو اور ظہور امام مہدی کے بارے میں ایک روایت ہے جس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ایک خلیفہ کی وفاق کے وقت اختلاف ہوگا اس کا نام معلوم نہیں مگر یہ آخری خلیفہ ہوگا جس کے بعد امام مہدی خلیفہ ہوں گے ممبروں میں اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ چنے تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معزمہ کے طرف تیزی سے تشریف لائیں گے اس خوف سے کہیں گے کہ انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے وہ لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کے کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر لائیں گے اور انہیں اپنے خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوئے یہ لوگ ان سے مقام عبراہیم اور حجرِ اسود کے درمیان بیعت کریں گے اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا جب سے ان کی خلافت کا پتہ لگے گا تو وہ اسے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف شام سے ایک لشکر بیجے گا جس کا نام لشکرِ سفیانی ہوگا اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دنسا دیا جائے گا اس لشکر میں ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا جب حضرتِ امامِ مہدی کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس شام کے عبدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی تو ان کو بیعت کر لیں گی پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے ماموں بنوں قلب سے ہوں گے یہ خبیش انسان اپنے ماموں کی مدد سے حضرتِ امامِ مہدی کے مقابلہ میں ایک لشکر بیجے گا امامِ مہدی کا لشکر ان پر غالب آئے گا دوسری ایک روایت میں ہے نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنی قلب سے حاصل شدہ مالِ غریبت میں شریک نہ ہو خلیفہِ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا آئیے آپ کو اس وڈیو میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ امامِ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدد کتنی ہوگی حضرتِ سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ اپنی روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی مدد خلافت سات سال یا نو سال تک ہوگی یعنی آپ روح زمین پر سات سال یا نو سال تک حکمرانی فرمائیں گے آپ کے ظہور اور علامات کے حوالے سے ہماری ذکر کردہ اہم ترین باتوں کی دنیل احادیثِ مبارکہ سے ملتی ہے جو کہ معنی کے لحاظ سے تواتر کو پہنچی ہوئی ہے جو کہ تفصیل کے ساتھ یہاں موجود ہے قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا ظہور یہ بہت ساری نشانیاں ہے اور ان نشانیوں کی کئی خاص ترتیب نہیں ہے انہی نشانیوں میں سے کچھ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پا جانا اور تعون، امواز، فتنوں کا ظہور پذیر ہونا امانت کا اٹھ جانا علم کا ختم ہو جانا جہالت کا عام ہونا سود، زنا، آلاتِ موسیقی اور شراب کا عام ہونا اور انہیں حلال سمجھنا عمارتیں بناتے ہوئے مقابلے بازی کرنا قتل عام ہو جانا وقت قریب ہو جانا اور مسارد کو خوب سجانا شرک عام ہو جانا بے حیائی کا عام ہو جانا بخیلی اور گنیوسی زیادہ ہو جانا کسرس سے سلسلوں کا آنا چہروں کے بدلنے اور پتھروں کی بارش ہونے کے واقعات کرو نما ہونا نیک لوگوں کے چلے جانے مومن کے خوابوں کا سچا ثابت ہونا سنتوں کو معمولی سمجھنا جھوٹ عام ہو جانا جھوٹی گواہی کا عام ہو جانا اچانک اموات میں اضافہ وارش زیادہ زراعت میں کمی اور موت کی تمنا کرنا رومی قوم کی بہتات ہو جانا اور ان کا لڑائیاں لڑنا اور اس کے علاوہ بھی قیامت کی کئی چھوٹی علامات ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ ہے امام مہدی کا ظہور پسیر ہونا آپ کا ظہور دکجال کے نکلنے اور سیدنا عیسیٰ بن مریم کے نازل ہونے سے پہلے ہوگا اس کے لئے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر سیدنا مہدی انہیں کہیں گے کہ آئے اور ہمیں نماز پڑھائیں تو سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہیں گے نہیں تم آپس میں ہی اس کے ذمہ دار ہو یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس امت کی تقریم ہوگی اس حدیث کو حارث بن ابو عثامہ نے اپنی مسرک روایت میں نکل کیا ہے اور سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام امام مہدی کی اقتداء کریں گے اس سے معلوم ہوا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عیسیٰ بن مریم سے پہلے آئیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اس سے یہ معلوم ہوا کہ دجال امام مہدی کے زمانے میں رونما ہوگا اور امام مہدی کے ظہور کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ عجوج اور ماجوج کا نکلنا اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ عجوج اور ماجوج سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے زمانے میں رونما ہوں گے سیدنا نواز بن سبعان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں دجال کے بارے میں حدیث سنائی اور اسی میں فرمایا ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائے گا میں نے اپنے ایسے بندوں کو ظہور پذیر کر دیا ہے جن کا مقابلہ کرنے کہ کسی میں بھی کوئی سکت نہیں ہے اس لیے میرے بندوں کو دور پہاڑ کی جانب لے جاؤ تو اللہ تعالی یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر نیچے انچے ٹیلے سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے ان کے لشکر کا اگلا حصہ بہیرہ تبریہ کے پاس سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور جب ان کے لشکر کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا اس کے بعد قیامت کی نشانیاں تیزی کے ساتھ رونما شروع ہو جائیں گی جیسے کہ سیدنا ابو حدیر نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ نشانیاں ایک دوسرے کے بعد اس طرح تیزی سے رونما ہوں گی جیسے لڑی میں پروے ہوئے دانیں گرتے ہیں اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا دابا کا ظہور ہوگا زمین دنسنے کے واقعات ہوں گے اور دیگر قیامت کی بڑی نشانیاں رونما ہونا شروع ہو جائیں گی